کیفے میں بیٹھ کر کبھی ہنمان چالیسہ پڑھی یا سنی ہے عجیب لگ رہا ہوگا ناپ کو ابھی تک آپ گھر کے مندر پڑوس کا مندر آس پاس کے مندر میں جا کر یہ اپنے من میں ہنمان چالیسہ کا پاٹ کر لیتے ہیں جائے ہنمان گیان گنساگر جائے کپیس تیہو لوکو جاگر اس طرح سے پڑھتے ہیں ناپ ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بہت ہی کنپری ہنمان چالیسہ سناتا ہوں جو گروگرام کے کیفے میں کچھ چیواؤں نے بیٹھ کر کے گائی ہے پڑھی ہے مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت بہت ہی کنپری ہے بہت ہی مدھر یہ ہنمان چالیسہ لگی میں آپ کے لیے ڈھونڈ کر کے نکال کر کے لے کر آیا ہوں سب سے پہلے آپ یہ ہنمان چالیسہ سنیں آپ کو خود بھی بہت اچھی لگے گی مہا فیر بکرم بج رنگی امت نیبال سمت کے سنگی کنچن برن بلاج سمیسہ کانن کندل کنشت کے ساتھ شمکر رومن کے سری ننگن تید بناب مہا جگ بندن فیدیاوار گونیت جادر رام کاج کرنے کو آزر رہو جرد سنے کو رسیاں رام لکھن سی آمن بسیاں روک روک نر جیئے دکھاوا بگر روک نر لکھ جلاوا بیم روک نر اصول سہائے رام جمد بے کاج سوائے لائے صدیبن لکھن جی آئے شیرہ روپیر حرش ان لائے رسو پتنینی بہت پڑھائی بھوم مہا جو سیاں یا جگہ سمگائی سرس بڑھن سمرو جس کھاوے حسکہ شیفت کند لکھاوے سرس بڑھن سمرو جس کھاوے سرس بڑھن سمرو جس کھاوے ہنمان چالیسہ جتنی بار بھی سنیں جتنی بار بھی پڑھیں من کو بھی شانتی ملتی ہے من کو بھی شیطلتہ ملتی ہے اور اگر اس طرح سے ایک بیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹرنڈی انداز میں فیوجن انداز میں ہنمان چالیسہ میں نے پہلی بار سنی ہے مجھے ایسا لگا کہ آپ کو بھی سنانا چاہیے یہ بہت زیادہ وائرل ہے آپ بھی سنیں جتنی بار سنیں گے اتنی بار منتر مغد ہوتے رہیں گے نمستے